بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سیو این ایس بیوٹی این سٹیچنگ ٹپس جی تو آج میں آپ کو فیشل سپنچز نیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ ہمارے فیشل سپنچز بہت ساتھ گندے ہو چکے ہیں بیکوز اس پر ڈائے وغیرہ لگ جاتے ہیں جب ہم فیشل کرتے ہیں کسٹمر کو ساتھ ڈائے بھی لگا ہوتا ہے جب ہم پالش کرتے ہیں تو وہ نیٹ نہیں ہو سکتے جس کے لئے میں یوز کریں ہوں کپڑے دونے والا بلیٹ ایک ساتھ بلیٹ جو کہ میں نے آپ کو دکھا چکی ہوں بہلے میں لے لوں گی گرم پانی اور اس میں یہ دو تین سپون مکس کر دوں گی اور اس میں یہ سارے سپنچز ڈپ کر دوں گی اس طریقے سے میں یہ سارے سپنچز ڈپ کروں گی اور اس میں تھوڑا سا میں ڈال لوں گی ہینڈ واش آپ ہینڈ واش ڈال لیں شیمپو ڈال لیں یا تھوڑا سا کپڑے دونے والا سپ ڈال لیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں یہ دیکھیں کتنا گرم پانی ہے اور اس میں میں اس کو ڈپ کر کے تقریباً بیس منٹ کیلئے چھوڑ دوں گی اور بیس منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی میں تھوڑا سا اس میں اور تھوڑا سا بلیٹ اٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ گندے بہت زیادہ ہیں تو تھوڑا سا اور اٹھونا کرنا چاہیے اس کو بہت زیادہ دیر اگر ہم چھوڑیں گی تو یہ بھربرے سے ہوگی بلکل خراب ہو جائیں گی پہلے میں اس کو بیس منٹ کے بعد چیک کروں گی آدھے سپنجز میں ساتھ والے دوسرے باول میں رکھ رہی ہیں کیونکہ ایک میں صحیح پورے نہیں آرہے اچھے سے ڈپ نہیں ہو رہے جی تو آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے فیشل سپنجز کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے بیس منٹ کے بعد نہیں صحیح ہوتے پھر میں نے مزید ٹین منٹس چھوڑا ابھی بھی کچھ سپنجز ہیں جو گنڈے ہیں اور کچھ ہیں جو نیٹ ہوگی جو نیٹ ہوگی ہیں وہ تو خیر میں نکالی تھی جو گنڈے ہیں اس کو میں مزید تھوڑی دیر کے لئے چھوڑوں گی اور اسے مزید تھوڑا سا بلیچ بیائٹ کروں گی وہ دیکھیں ایک باول میں صاف ہو چکے ہیں اور ایک باول میں ابھی گنڈے ہیں جن کو ہمیں مزید صاف کرنے کی ضرورت ہے جو صاف ہو چکے ہیں ان کو تمہیں گرم پانی سے اچھے سے واش کر لوں گی مزید اس میں ہینڈ واش ڈال کے تاکہ اس میں بلیج کی کوئی سمیل نہ رہے کچھ اس طریقے سے آپ بھی اپنے فیشل سپنچز اچھے سے نیٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام بیوٹی ٹیپ سٹیچنگ کی ٹیپس آپ تک باز آنی پہنچتی رہیں کچھ اس طرح سے ہمارے سارے سپنچز نیٹ ہو چکے ہیں ہم میں ان کو اچھے سے بواش کر لوں گی گرم پانی سے ایک ایک کر کے کوئی اس میں جھاگنا رہے بلیچ کی اس میں سمیل نہیں آنی چاہیے ہمیں بواش کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکت دکھاتی ہوں جو ہمارے تھوڑے زیادہ گندے تھے ان کو میں نے زیادہ دیر کیلئے چھوڑا ہے بٹا آپ نے اتنی دیر نہیں چھوڑنا کہ وہ خراب ہی ہو جائیں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اور یہ ہے ہماری فائنل لک اب میں اس کو اوور نائٹ کے لیے سپریٹ کر کے رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ کل تک یہ بلکل ڈرائ ہو چکے ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ